بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقوی عثمانی صاحب کی حسین یادوں پر مشتمل جو انٹریبو کیا ہے آج اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے گزشتہ نشست میں آپ نے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقوی عثمانی صاحب کی صحت کے بارے میں جانا اور حضرت نے اپنی بیماری کو بھی ایک نعمت قرار دیتا ہوئے جو کچھ کہا امید ہے اس سے آپ نے بہت کوئی سیکھا ہوگا آج کی نشست میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقوی عثمانی صاحب نے اپنے بچپن کے کئی دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں آئے سنتے ہیں بچپنی صاحب گزرا کے اثر کے بعد چھتی ہوتی تھی نا سب بچے وقت کے کھیلنے ہی آتے تھے تو کھیلتے تھے اور والد صاحب حضرت شیخ الاسلام کے مردد اثر کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے اپس گھا رہے وہاں جو مولسری کہا آتا ہے وہاں تشریف پر وہاں ہوتے تھے لوگ آ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے تو کبھی کوئی بات کہہ دیا تھا کبھی کس نے کوئی سوال کر لیا بچپن میں وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو کھیل خود کا معمول نہیں تھا کبھی ہو بھی گیا سب بھی سنایا کرتے تھے کھیل کا اپنے کہ وہاں لے کہ میرے جو تیزاد بھائی تھے بڑے تو وہ مجھ سے چھوڑے سے عمر میں بڑے تھے تو ایک کھیل ہوا کرتا تھا وہاں بچوں کا سرکنڈوں کا کھیل کرنا تھا تو سرکنڈے جو ہیں وہ کہیں اوپر سے گرائے جاتے تھے پتہ نہیں ذہنے کے پاس سے کہاں سے تو ایک بچہ ایک طرف سے گراتا تھا دوسرا بچہ اسی طرف سے گراتا تھا تو جس کا پہلے پہنچ جائے وہ جیت جاتا تھا اور اس جیتنے کے نتیجے میں وہ اس سے جتنا جیتا وہ اس کے سرکنڈے لے لیتا تھا تو فرما جاتے تھے کہ ایک مطلب میں اسی طرح کھیل رہا تھا تو مجھے تو تکھیل کی زیادہ مشک بھی نہیں تھی تو وہ میرے جو تائزاد بھائی تھے انہوں نے مجھے ہارا دیا اور میرے سارے سرکنڈے قبضے میں کر لی تو بائیسہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا مجھے یاد ہے اتنا دکھ ہوا جیسے کہ دنیا لکھ رہی اس سرکنڈوں کے حادثے جنسے کر جانے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب سوچتے ہیں تو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ کس چیز پر رو رہے تھے تو ایک بقت آئے گا جب یہ ساری جائدات اور زمینیں اور کوٹیاں اور بنگلے اور کاریں یہ سب سرکنڈوں سے بھی زیادہ بے حقیقت نظر آئے ہیں ہر چیز سے سبق لیتے تھے اور دیتے تھے اس ساری نے ایک بات ہے فرمایتا ہے نا کہ انہاں بزار گیا تھا تو میں نے کہا تو جو فیر تلاتا ہو تو اس نے کہا قیمت تو پوچھ رہا ہے اس کی اس طرح تھا میں بہت چھوٹا تھا اس وقت لیکن یاد ہے مجھے کو میں میری عمر ست تین سال کی ہوگی شاید تین سال مگر یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ وہ والد صاحب گیا تھے بدھ بازار ایک لگا کرتا تھا وہاں پر جو بند میں جس میں چیزیں آتی تھی باہر سے سستی بکھتی تھی تو اب میں بھی ساتھ ہو گیا اب والد صاحب اپنے جو ضرورت کے سامان تھے وہاں پر کوئی ایسے چیزیں تھی بھی نہیں کہ جو بچوں کے لائقوں گندم ہے آٹا ہے پلانہ ہے اس قسم کی چیزیں لیکن ہمیشہ مجھے کچھ کچھ دلاتے تھے تو جب وہ اس سارے بازار سے گزر گئے تو کچھ دلائے بھی نہیں تو سامنے ایک بطاشوں کے دھیر پڑے ہوتے سفید بطاشے ہوتے نا تو جب ایک ایک آخری دکان تھی بطاشوں کی جب ہم ماں سے گزر گئے تو میں نے اببہ سے کہا اببہ جی بطاشوں کا بھاو ہی پوچھ لیں پھر دلائے تو جی دلائے جی دلائے جی دلائے بلکل اس طرح یاد ہیں کل کی بات ساجی کی کالیم تو والدہ مطرحانی کی مطرحانی کی اصلا اصلا میں پرانشریف تو میں نے اسی طرح بس میں امان وہ رحمت صاحب رحمت اللہ لے کیونکہ وہ آگے تھے تو انہوں نے مجھے پرانشریف پڑھایا قیدہ پڑھایا پر پرانشریف پڑھایا ساتھ پڑھے میں نے ان سے پڑھے اس کے بعد تو انہوں نے کہا ہے تجھے پہشان ہو گئی اب تجھے دیکھا لیا ناظرہ ناظرہ تو بس میں روضہ نہ لے کے بڑھ جاتا تھا کچھ والدہ کو سنا دیا کچھ پڑھ دیا اس طرح اس طرح پڑھا چھے پھر اردو جو ہے سب سے پہلے والدہ طایبہ نے بہشتی گوھر اور صرف خاتم الانبیاء جب مجھے پڑھائی اور بس وہ میری اردو کی تعلیم کی بس نہیں پہلی کیا پہلی اور آخری اس کے بعد پھر اردو باقیدہ بہشت سبق کرنی پڑھے اردو کی کو کتاب بس وہ ہے جو میری والدہ کی پڑھائی ہوئی کائنات ہے باقیدہ والدہ پڑھا کے دے والدہ سے فارسے پڑھی فارسے پڑھی گندار دوستہوں سے پڑھی اور کچھ مصطبی پڑھی یاد ہے کبھی یاد ہے کہ ابو یا امی جہاں سے پتائی ہوئی جی یاد ہے یاد ہے یہی گلدار دوستہ میں ہوئی تھی والدہ صاحب وہ بورڈ کالیمات اسلامی رکنس ہے جو دستور کی بنیادیں تیار کرنا تھا تو وہاں اسمبلی تشریف لے رہے جاتے تھے اسمبلی میں کمرہ تھا تو وہ مجھے ساتھ لے آتے تھے گلدار دوستہ بھلا دیتے تو اس میں ایک لب آرہا تھا بوزینہ بندر کو کرتے فارسے پڑھی تو بوزینہ بوزینہ تو وہ مجھ سے تلفز تصحیل ہی نکل رہا تھا کئی مرتبہ آلیہ صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے یہ ہے پتہ نہیں اب میں بوزنا پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا وہ غلط پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا نہیں پھر اس بارہ پڑھا تو پھر وہی پڑھا غلط پھر وہی پڑھا پھر غلط چار پانچ مرتبہ اس طرح غلط تو اس وقت ایک سب پڑھ بانا تھا ساتھی کیوں میں اس وقت ہوگی دس سال نہیں نہیں دس سال کا ہوں چھ سات سال سات سال ہوں سات سال بس وہ ایک اللہ سوالی میں ڈانٹ پڑھتا ہوں لیکن بہت بھی نہیں نماز فجر میں اگر نہیں اٹھے تو اس میں بھی پٹھائی ہو جاتا تو خریبی اسی سسلے میں شہر را کے دیو کہ نماز فجر پڑھتے وہ تو کہتے تھے کہ اس لیے را کے دیا تاکہ تمہیں نمازوں کے عوقات کا صحیح علم اس نیت سے اس کو باندھو کہ اس سے نمازوں کے عوقات کا پڑھتے لے بلکل جب ہم پاکستان جب ہم یہاں پاکستان آئے سب سے پہلے سن 1948 میں تو میرنگ مرچو 105 سال تھی اور بڑے بھائی کسان والی صاحب کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا تو اور نئے نئے وہاں سے آئے تھے دیوبان سے مالدہ صاحب اپر دیوبان چھوڑنے کا بہت اثر تھا نئے نئے مکان بنایا تھا وہاں پر چھوڑ جائے والی صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جس دن میں مکان سے قدم نکال مکان میرے دل سے نکل گیا یہ فرما دیتا اور جس دن باغ سے قدم نکال باغ لگا تھا بہت شوق سے عام کے باغ اور سال پہلا پھل آرہ تھا یہ بھی فرما تھے جس دن میں مکان سے اور باغ سے قدم نکال باغ اور مکان میں سے نکل گئے لیکن حضرت والدر صاحبہ کو ظاہر ہے ان کو یاد آتی تھی سب ترہا خمکین رہتی تھے پر ہم کو وہ دفری کے لئے جاتے تھے اُس زمانے میں یہ کلپٹن ہے نا یہ حبابندر کیا لگا تھا حبابندر تو وہاں سے پہلے اُس زمانے میں وہ چلتی ہے نا بکٹوریا جانتے ہیں بگگی بگگی یعنی گھوڑا ہوتا تھا آگے پیچھے دو سٹے ہوتے ایک دوسرے کی طرح تین آدمی بیٹھ سکتے تھے دو وہاں بیٹھ سکتے تھے تاغ اور چیز ہے تاغ جو ہے وہ دو پیئے کا ہوتا ہے نا تاغ اس کے چار ہوتا بگگی ان دو میں اس کو بگگی کہتے تھے اور وکٹوریا بھی کہتے ملک وکٹوریا استعمال کرتے تو اس میں ہمیں لے گئے ہوا بندر کھاناوانا بچھاٹ لے گئے اور اس وقت جو ہے مہا دن کے وقت میں سکتے کوئی آثا کہ یارہ دس یارہ مہین بارہ ہوئی مہا تپری کئی کھانو نہ کھایا مہا بثا جائے کھانوانا تر پہلے تلاش کیا جب نہیں ملے تو آگئے گھر آگئے تو گھر آگئے دیکھا تو آنے سب کھانوانا تم لوگوں کو دیر ہو گئی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے کھٹ لی پگا لی تم لوگوں کو ناظرین آج کی نشست میں آپ نے حضرت شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بچپن کے کئی دلچسپ واقعات سنے ان واقعات میں ہر طبقے کے لیے پیغام موجود ہے یاد رہے کہ یہ انٹرویو ہم نے حضرت شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے گھر جا کر ان کے آرام کے کمرے میں موبائل فون سے ریکارڈ کیا اس کی کوالٹی اگرچہ حل کیے لیکن پیغام بڑا زوردار ہے موسیقی